اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور برسات کا یہ رینی سیزن انجائے کر رہے ہوں گے آج کے دن ہم ہوم ڈیکوریشن کے لیے جو پلانٹ ہے نا ان کو کیسے بناتے ہیں کون کون سے پلانٹ جو ہے نا وہ ہوم ڈیکوریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہیں گے نورمالی ہم لوگ منی پلانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اور ایسے پلانٹس بھی ہیں جن کو ہم ہوم دیکوریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس میں وانڈنگ جیو بھی ہے، ٹرٹل وائن بھی ہے، سپائیڈر پلانٹ بھی ہے تو ہمارے پاس کچھ کٹنگ پڑی ہوئی تھیں کچھ ہمارے پاس ڈسپوزبل کپس بھی تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ مٹی لے کر آئیں اور اس مٹی سے یہ تینوں پلانٹس کو کپس میں رکھیں اور اس کپس کو کیسے ہم اپنے ٹیبل پر سجا کر رکھیں گے کیسے وہ ہمارے روم کے اندر ایئر پیوریفائے کریں گے اور ایک خوبصورتی میں اضافہ بھی کریں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ اس پروسیس کے بارے میں ہوگی تو آئیں چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا یہاں پہ نا سیلیکشن آف مٹی بڑا امپورٹنٹ آئے کہ ہم نے کتنی مٹی استعمال کرنی کتنی کمپوز استعمال کرنی ہے مٹی کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اس کمپیرٹو کمپوز جو لیف کی کمپوز ہوتی ہے تو جب بھی آپ نرسری سے اگر آپ جو ہیں وہ لیمٹیڈ ریسورس ہیں آپ کے پاس پلانٹس چھوٹے ہیں آپ کے پاس پوٹس میں آپ جو ہیں وہ پلانٹس اگرہ ہوگاتے ہیں آپ کے پاس زمین کی کمی ہے آپ کے پاس تیرس گارڈن ہے تو کوشش کریں کہ جو مٹی آپ لینے جائیں کسی بھی نرسری والے سے تو اس پہ جو ہے نا وہ کمپوز لازمی دلوائیں آپ ٹھیک ہے 50% ریشو جو ہے وہ کمپوز کی رکھیں 50% جو ہے ریشو مٹی کی رکھیں تاکہ آپ کی مٹی کا ویٹ لائٹ رہے اور جو ہے وہ جب بھی کبھی آپ پلانٹس اپنے گھر میں رکھیں تو وہ ان کا ویٹ کم اور ان کو انرجی زیادہ ملے اور وہ انرجی جو ہے وہ کمپوز سے ان کو ملنی ہے جتنے بھی ہیں وہ کمپوز سے ملنا ہے تو اس کو ویل جو ہے وہ مکس کرنا آپ نے اس کو بہت زیادہ مکس کریں جتنے بھی کمپوز ریشو اتنے ہی آپ مٹی کی ریشو رکھیں تو تاکہ آپ کا جو بودہ ہے وہ اچھا فلجش کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ کام کریں تو اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کریں کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے وہ شاید اوائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنا زیادہ مٹی کے ساتھ آپ خود پلے کریں گے اپنے بچوں کو بھی میکسر اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ مٹی سے آپ کھیلیں میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ مٹی سے آپ کھیلیں مٹی میں جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے مٹی کے گولے نظر آئے ہیں ان کو ہاتھوں سے آپ جو ہے وہ دبائیں تاکہ مٹی بلکل آپ کی فلائٹ ہو جائے اس کے بعد یہ ہم کیونکہ فاسٹ فورڈ کے کھانے کے داری بات ہے ہم لوگ سب شکین ہوتے ہیں جوسیز وغیرہ باہر سے مگاتے ہیں تو کبز اس طرح کے بڑے اچھی کالٹی کے بعض دفعہ ہمیں باہر سے مل جاتے ہیں تو اسی طرح کے کبز جونس ہے نا وہ گھر پہ ہم لوگوں نے سمحال کے رکھے تھے بیگم نے سمحال کے رکھے تھے پھر اس نے دے دیئے مجھے کہ یہ آپ جونس نے اس پہ مجھے پرانس لگا کے دیں تو ہم اپنی ہوم ڈیکوریشن جو ہے وہ کریں گے تو اسی طرح یہ کبز تھے کچھ کھانے پینے کے تو وہ ان کبز کو میں نے بھر لیا ہے آپ کو اگین میں نے بتایا کہ یہ مٹی بہت ہی لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کمپوس میں نے زیادہ ڈالی ہے لائٹ ویٹ ہے یہ دیکھیں سائیڈ سے میں نے وانڈنگ جو ہے وہ کٹ لیا ہے ٹھیک ہے وانڈنگ جو بہت آسان ہے لگانا اور آپ کی پرپل کلر کا جو ڈسپلی آپ کے گھر میں وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے سمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے نیچے جو بلکل اس کے باطم پر پتیں ہوں گے ان کو کٹ لینا تاکہ جو ہے وہ ان کو فنگس نہ لگے اور اسی طرح سے اس کو آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ گلاس میں اس کا ویو آیا ہے اسی طرح آپ جو ہے وہ اس کو کہیں پر بھی لگائیں گے اس کو ہنگ کر سکتے ہیں آپ کے سائیڈوں پر آپ سراغ کریں تو اس کو ہنگ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جس طرح مجھے عادت ہے کہ ذاری بات ہے میرے پاس کم ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ ایک ٹوماتر کا بیج جو ہے وہ سنیک پانٹ کے پاس رک مجھے گا تھا وہ بھی بات اللہ نکل آیا تو اب یہ اس کو میں ایک جو ہے وہ کین میں یہ لگا دوں گا تو دنوں دنوں دن میں یہ میرا ٹوماتر کا پودہ بھی بڑا ہو جائے گا جب اتنا بڑا ہو جائے گا کہ میں اس کو بڑے پلانٹ میں ٹرانس فر کر سکوں تو پھر میں اس کو ٹرانس فر کر دوں گا تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ تو دوسرا پودہ ہے ہمارا ٹرٹل وائن کا یہ بھی منی پلانٹ کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے وانڈرنگ جو ہے ٹرٹل وائن ہے سپائی مصرہ منی پلانٹ ہے یہ سب بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے نوٹس بہت زیادہ بنتے ہیں جہاں پہ بھی ان کو ہمیریٹی ذرا سی نظر آئے مٹی نظر آئے دیوار نظر آئے تو وہاں پہ ان کی جڑے نکل دی جاتے ہیں تو آپ ان کو کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ائر پوریفائیڈ پلانٹ ہوتے ہیں گرین پرپل کا کمبینیشن بہت پیرا لگتا ہے اور یہ دیکھیں ٹرٹل وائن جو ہے ایسی لٹکیوی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی ان پوٹس میں آپ لگا سکتے ہیں وانڈرنگ جیو کو ٹرٹل وائن کو آپ لگائیں اور اس کے بعد اپنے ہوم ڈیکوریشن کو بہت ہی خوبصورت کر سکتے ہیں اچھا وانڈرنگ جیو کے بارے میں ایک میت بھی ہے ایک سٹوری بھی ہے جو میں پچھتے دنوں پڑھ بھی رہا تھا کہ جیسے کہ اس کا نام ہے وانڈرنگ اور جیو مطلب جیووش سے نکلا ہے تو کوئی آدمی تھا جس کو کرسٹ ہوا تھا اور اس کے نام پہ جو انسا ہے نا وہ اس پودے کا نام پڑھ گیا تھا تو یہ میت پہ چلتا رہتا ہے لیکن اگر ہم اس کے بینفیٹ کی ویسے بات کریں نیچرل بینفیٹ ہم نے تو بینفیٹ کی ویسے لگانا ہے نا تو یہ ایک تو اس کا کلر بہت فنٹیسٹک ہے یہ گری اور پپل کلر بہت پیرا رکھتا ہے اس میں کچھ گرین بھی ہوتے ہیں کچھ پنک بھی ہوتی ہے تو اگر آپ کو کہیں سے مارکٹ سے گرین پنک یا پپل کوئی بھی ملتی ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور باسکٹ میں تو بہت زیادی گروہ کرتی ہے اور اس کا ہنگنگ باسکٹ میں اس کا ریزلٹ بہت ہی شاندار ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ویڈیوز جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں نے خود اس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے اور اس کو مطلب کیا ہے تو اسی لیے آپ کا سٹریس ریلیف آپ کو ملتا ہے آپ کاموں میں بیزی رہتے ہیں آپ کا ائر پوریفائی ہوتا ہے آپ کا سٹریس ریلیف ہوتا ہے جہاں بھی آپ کے کمرے میں یہ وانڈرنگ جیو پڑی ہوگی آپ کو سٹریس ریلیف ملے گا اگر میں اس کی بات کروں سپائڈر پلانٹ کی تو سپائڈر پلانٹ بہت بڑا ائر پوریفائی پلانٹ ہے اور اس کو بھی آپ اپنے کمرے میں لازمی لگائیں اور آپ کے کمرے کی ہوا کو یہ پوریفائی کرتا ہے ت계로 ہین میں بہت خوبصد لگتا ہے اس کو لازمی لگائیں اور اس کو بھی اپنے کمری کی زینات بنایں ایک اور چیز بڑی امپورٹن ہے یہاں پہ کہ ہم اس کو اپنے کمرے میں لگانے والے ہیں تو بات آئے گی کہ ہم ان کو پانی کیسے دیں سنس یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہیں کپس میں ہیں تو میں ان کو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو بہت ہی ہلکی سی لائٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو کمرے میں اس جگہ رکھیں جہاں پہ بلب لگا ہو بلب کی لائٹ اس کے لئے کافی ہے بہت زیادہ روشنی نہیں چاہیے بہت زیادہ سن نہیں چاہیے ہاں ہفتے میں ایک دفعہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ سن جو ہے وہ شائن آتی ہے وہاں پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بات سن سے بھی ان کو ایک انرجی ملتی ہے لیکن باقی جو چھے دینا آپ اس کو آرام سے کسی بھی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ اس کو صرف آپ نے جو اگر پانی کا پوچھے نا تو پانی آپ نے اس کو کسی بھی ٹول سے نہیں دینا صرف ایک شاورنگ اپنے پاس رکھ لیں جو کپڑے ہم پریس کرنے کے لئے شاور یوز کرتے ہیں وہ شاور آپ کے لئے کافی ہے اور شاور بھی آپ نے اس کے پتوں پہ کرنا ہے ویسے بھی اگر آپ ویڈیو ان برسات کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں جس میں جولائے اگر سپتمبر اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو ان دنوں میں آپ شاور بھی دیں گے تو کافی ہے لیکن اگر آپ کو باقی دنوں میں گرمیوں میں یہ فیل گرمیوں میں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کی سوائل جو ہے وہ ڈرائے ہو گئی ہے تو آپ تب تھوڑا سا اس کو پانی دے سکتے ہیں وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ زیادہ نہیں کرنا ہے اس کی جو مٹی ہے اس میں کیچڑنا بن جائے یہ خیال رکھیں اور شاورنگ سے ہی کام جلائیں دیلی بھی شاورنگ دے سکتے ہیں آپ اس کو تین چار پانچ دن کے بعد بھی شاور دے سکتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کے پتے جو ہیں وہ آپ کو فریش لگ رہے ہیں کیونکہ اگر پانی کی کمی ہوگی یا روشنی کی کمی ہوگی تو ان کی جو تہنیاں ہیں وہ مرجہ کے نیچے لڑک جائیں گی یہ چیز آپ نے رازمیں observe کرنی ہے اور اگر یہ اپنی normal routine میں ہے جیسے ابھی میں نے یہ جو سامنے آپ کو وارنگ جو نظر آ رہا ہے یہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے لیکن اگر اس کو پانی کی کمی ہوگی کوئی light کی کمی ہوگی تو یہ ایسے جھکتی چلے جائیں گی ایک تو جھکیں گے یہ اپنے ویٹ کی وجہ سے جب یہ ایسے ایسے گرو کرنا شروع کریں گی اس کی تہنیاں بڑھنا شروع کریں گی تو اس ویٹ کی وجہ سے یہ جھکنا شروع ہو جائیں گی وہ normal ہے لیکن اگر یہ مرجہ رہی ہیں آپ پتے پکڑیں گے تو پتے آپ کو بلکل ہلکہ ہلکہ فیل ہوں گے مرجہ مرجہ فیل ہوں گے تب آپ نے اس کو وارٹرنگ ڈیلی شروع کر دینی ہے اور تاکہ جو انسا ہے نا وہ فائنلی ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پوپل گرین اور لائٹ گرین ڈاک گرین کا ایک کمبینیشن بن گیا اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پلانٹ کو بس تھوڑا سا ساف کرنا ہے میں نے اس کے نیچے تھوڑی تھوڑی سی مٹی لگی ہوگی تو یہ مٹی کو میں کپڑے سے ساف کر لوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو دکھاتا ہوں کہ فائنل لک کیسی نکل کے آئی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو بھی اور اگر آئیے تو لائک بھی کر دیں مجھے سپورٹ بھی کر دیں اور تھوڑی سی اپولوجی بھی ہے کیونکہ سنس آئیم نیو تو وہ تھوڑا سا کیمرے کا روخ بھی مطلب آپ دیکھیں اوپر سے میرا سر بھی کٹا ہوا ہے اور میں نے کیمرہ اس جگہ پر فٹ کیا جہاں پر وہ تھوڑا سا ویو بھی اس طرح سے نہیں ہے لیکن میں نے مٹی کو کیسے چینج کیا اور پرانٹس کو کیسے جونس ہے وہ لگایا تو یہ فائنل لوک ہے پودوں کی اور بہت ہی خوبصورت مجھے تو کام کرتے ہوئے بہت اچھا لگا اور میں آپ کو بھی انگرج کروں گا کہ اپنی ہبی بنائیں اس کو لازمی 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 تو یہ جی فائنل لوک ہے میرے پاس ایک کورنن ٹیبل موجود ہے اور اس پہ اس وقت میں نے ٹیمپری طور پر رکھ دی ہیں لیکن آپ گریرز دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا کورنن لگے گا اور یہاں میں نے ایک فریم بھی لگایا تھا اس میں میں نے منی پلانٹ اور سپائیڈر بھی اور ایلو ویرا بھی رکھا میرے پاس ایلو ویرا بھی ہے تو آپ ایلو ویرا سپائیڈر پلانٹ منی پلانٹ وانڈرنگ جیو ٹرٹل وائن ان میں سے کوئی بھی پودا جو آپ کے پاس موجود ہو اس سب کلموں سے لگ جاتے ہیں لازمی لگائیں